بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر عصد محمود ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو دو لاکھ ٹریلین کلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو ہنڈڈ جی بی پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی زیرو ہے صورت القوسر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کا نام ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے قرآن کریم کی اس چھوٹی صورت میں نمبر دس کی کوڈنگ اس حیرت انگیز انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے قرآن کی یہ صورت صرف دس الفاظوں پر مجتمع ہے جس کی پہلی آیت میں موجود حروف دس ہیں اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف دس ہی ہیں پھر آخری آیت کی حروف کی تعداد بھی دس ہے وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی دس ہے اور اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تقرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف ہے الف جو دس دفعہ آیا ہوا ہے اس صورت کے تمام آیات کا دی اینڈ اختتام حرف رو پر ہوتا ہے جو کہ حروف حجہ میں دس میں نمبر پر شمار ہوتا ہے قرآن مجید کی وہ صورت ہے صورت کوسر جو صرف رو پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی اسی طرح دس ہے جن میں صورت کوسر سب سے آخری صورت ہے اور اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام قاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ دس مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے جو حرف ہے اس کا اختتام قاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام رو پر ہوتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف قاف کی نیومیریک ویلیو بیس ہے جبکہ حرف رو کی نیومیریکل ویلیو ٹو ہنڈڈ ہے تو ٹو ہنڈڈ کو اگر آپ ٹوئنٹی کے ٹیبل میں دیکھیں گے تو یہ بنتا ہے دس قرآن کی باقی صورتوں کی طرح صورت الکسر کی ابتداوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے آپ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر پورے قرآن پاک میں صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انہ سے ہوا ہے اور جن کا اختتام رو پر ہوا ہے پہلی صورت کا نام صورت القدر ہے جو قرآن میں ستانوے نمبر پر آتی ہے اور آخری صورت صورت الخسر ہے جو قرآن کریم میں ایک سو آٹھوے نمبر پر موجود ہے اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی دس بنتی ہے قرآن کی ستانوے صورت یعنی صورت القدر میں حروف رو دس مرتبہ آیا ہے جبکہ صورت القدر جس کی ابتداء قرآن میں انہ سے ہوتی ہے اور صورت القسر قرآن میں موجود دوسری صورت ہے صورت ہے جس کا آغاز حرف انہ سے ہی ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف دس آیات ایسی ہیں جن کی ابتداء انہ سے ہوتی ہے اسی طرح صورت القدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی صورت القسر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف دس الفاظ ایسے ہیں جو حرف رو سے شروع ہوتے ہیں قرآن کی صورت نمبر ستانوے یعنی صورت القدر کی ابتداء حرف علف سے ہوتی ہے اور اس پوری صورت میں دس الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتداء حرف علف سے ہوتی ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جب میں نے اس کیلکولیشن کے اس حیرت انگیز اور حیران کن ترتیب کے بارے میں یہ جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے اور یہ شان صرف اللہ کی کی ہے جس نے چھوٹی سی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمٹیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشنز موجود ہوں گی یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کریں گے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لیا ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ و رشتوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ